السلام علیکم ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ بید مریم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر خرید سے ہوں گے اور عید کی تیاریاں دور و دور سے شروع ہو چکی ہوں گی آج مزددار اور کوئک انڈ ایزی ریسیپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے سپیشلی چاند رات میں آپ بنائیں اور سبو مزے لے کے کھائیں چلیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹروری ڈیزیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ملک لیں گے وان ڈا ہاف لیٹر میں نے لیے ہے وان ٹی سپون وینینا ایسان وان پیکٹ میڈیم سائز پیکٹ جیلی لی ہے جو کہ سٹروری فلیور ہے اور سٹیویا سویٹنر ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا اور اچھا ہوتا ہے میں یہ یوز کرتی ہوں آپ جو مردی یوز کر لیں لیکن سویٹنر کریں گے تو یہ ڈائیٹ کوشنس لوگوں کے لیے بھی بہت پرفیکٹ بنے گی برےڈ ہم آکارڈنگ ٹو بول یوز کریں گے ٹین ٹو 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 ہم نے آلمٹس لیے ہیں ہاف کپ یا پانچ سے چھے عدد چمچ جو ہیں وہ ہم کون فلور کے لیں گے اور سٹروری جو ہے پندرہ سے بید عدد بیس عدد میں نے لی ہے چلیں تو بنانی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پتیلہ لیا ہے اس میں میں دودھ ڈال لوں گی تقریباً 1.5 لٹر میں اس میں دودھ ڈال لوں گی اور اس کو بوائلڈ ہونے دوں گی دودھ فریش ہو تو پھر بہت مزی کی بنتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ جتنی دیر یہ بوائلڈ ہوتا ہے اتنی دیر ہم اپنی جیلی بنا لیتے ہیں ایک باول میں میں نے ہاف کا پانی ڈالا ہے پتیلے میں سوری اور اس میں جیلی کا ڈال دیا ہے میکچر پاودر جو ہوتا ہے اس کو میں پکا رہی ہوں اس کو جس 3 سے 4 منٹ پکایا ہے اور پکانے کے بعد الحمدللہ یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے اس کو اب ہم ڈال لیں گے کسی کھولے باول میں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈی روم ٹیمپریچر میں آجائے یہ دیکھیں میں باول میں ڈال رہی ہوں یہ روم ٹیمپریچر میں آئے گی روم ٹیمپریچر میں آنے کے بعد میں سے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ تھنڈی ہو جائے اور دوسری طرف میں نے جو ہے گرائنڈر میں سٹرابری ڈال لی ہے اور اس میں جس 3 سے 4 چمچ جو ہے میں نے پانی کی ڈال لیں تاکہ اس کو مکسر جو ہے وہ بھننا آسان ہو جائے یہ ہماری بھن چکی ہے سٹرابری کی پیوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہمیں ٹیکچر ہے اس طرح کا چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں ڈال لیں صرف 2 سے 3 چمچ ڈال لیں تاکہ اسانی سے جونسا ہے وہ بھن جائے اب دوسری طرف جو ہمارا دو جو ہے بوائلڈ ہو رہا تھا وہ الحمدللہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے اس سٹیج پہ میں اس کے اندر جو میں نے سٹرابری کی پیوریڈ بنائی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور فرنٹ بہت ہی مزے کہ یہ بھننے والی ہے ضرور بنائیں دیکھیں کتنی چڑپٹ سب چیزیں بنتی جا رہی ہیں اور تیار ہو رہی ہیں چلیں تو اب ہم اس کے اندر سٹرابری کی پیوریڈ ڈالتے ہیں دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کلورفل سی ریڈ ڈیش سی بن رہی ہے بہت ہی اچھی بنے گی اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک سٹرابری کی پیوری اچھی طرح اس کے اندر میکس ہو جائے جب یہ اچھی طرح میکس ہو جائے گی اور اس کو مطلب پکتے ہوئے 8 سے 10 بوائل آ جائیں گی بوائل تو اس وقت ہم اس کے اندر جونسا ہے اپنا نیکس ٹیپ کریں گے پانچ سے چھ مینٹ ہو گئے ہیں دودھ کو بوائل ہوتے ہیں اس میں میں منیلا ایسن ٹیسٹ کے لیے 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور 1 فورت کپ میں نے اس میں سٹیبیا سویٹنر ڈالا ہے اور ڈائیٹ کونشنز کے لیے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بوائل ڈال رہا ہے اب یہ بل دی ہے یہ جو کانفورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں نے اس کو پیس بنالی ہے اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں ایک دم سے ڈالیے گا نہیں تو وہ اس کی ڈالیاں سی بن جائیں تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں اس کو کر رہی ہوں تو تب تک ہلائیں جب تک یہ جب تک گاڑا ہو جائے اور جو لوگ ڈالنا چاہتے وہ اس کی جگہ شوگر ڈال تو سیم ٹیسٹ ہی رہے گا اس کو پکتے پانچ سے ساعت منٹ گزر چکے ہیں اب یہ تھک ہو چکی ہے دوسری طرف میں نے باؤل میں بیڈ کے حساب سے سیٹ کر لی ہیں تو یہ تھوڑی سی تھنڈی ہوگی تو اس کو ہم باؤل میں سیٹل کریں گے ایک لیر میں نے بیڈ کی لگائی ہے آپ بیڈ کی جگہ کے پیلے سکتے ہیں یا رس بھی لے سکتے ہیں جو چیز آویلیبل ہے سب کے ساتھ ہی مزے کی بھنجے گی کیونکہ یہ جو مکسر ہے یہ میٹھا ہے تو وہ ڈرست ہو جائے گا تو اس کی ہم نے دو لے لگا دی نہیں ہے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے دیکوریٹ کریں گے اور دھوڑے سے آرمنٹ جو میں نے لکھ وائے تھے اس کو میں نے کرش کر کے اس کے اوپر ڈال دی ہے جیسے آپ کا دل کرے گا اس کو ڈیکوریٹ کیجئے گا بہت ہی مزے کی یمی سی خوشبو آرہی ہے اور کتنی خوبصورت اس کی لکھ اجادت لینے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو یہ یمی سے مزے سے ڈیزرٹ جو ہے آپ کے ساری فیمیلی بھی جون سی سے انجوائے کر سکے گاؤ میں یاد رکھیے اجادت دیجئے اللہ حافظ